اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو یہ پارٹ ٹو ہے جو گزرا ہوا لیکچر تھا اس سے پہلے والا لیکچر اس لیکچر میں بھی ہم سیکنڈ کانسٹیوشن نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کے بارے میں ڈسکس کریں گے بات کریں گے اور دوستو یہ پارٹ ٹو ہے اچھا اس سے پہلے جو ہم نے اس کانسٹیوشن کے بارے میں ڈسکس کیا جو بھی ڈسکس کیا اس میں تقریباً پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ کے بارے میں کیا اور پریزیڈنٹ کے جو پاورز ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیوشن آف نائنٹین سکسٹی ٹو آف پاکستان اور اس سے پہلے جو نیشنل لینگویجز کون کون سی تھی دوسرے آئین میں پاکستان کے آئین میں اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کی تو دوستو اس لیکچر میں ہم نائنٹین سکسٹی ٹو آلا کانسٹیوشن ڈسکس کریں گے پاکستان کا یہ پارٹ ٹو ہے جو حصے رہ گئے تھے اس کانسٹیوشن کے وہ اب انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم یہ کانسٹیوشن پورا کریں گے اور جب آپ اس لیکچر کو کمپلیٹ سنیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو جو سیکنڈ کانسٹیوشن آف پاکستان ہے نائنٹین ہنڈریڈ سکسٹی ٹو والا جو عیوب خان نے بنایا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب شروع کرتے ہیں شروع میں جو میں نے آؤٹلائن دی ہے سینٹرلائزڈ فیڈرل سسٹم فیڈرل سسٹم جو پاکستان میں تھا اکارڈنگ ٹو دہ کانسٹیوشن آف نائنٹین سکسٹی ٹو فیڈرل جو ہوگا مضبوط ہوگا سینٹرلائزڈ کا مطلب ہے سینٹر مضبوط ہوگا پراونسز کے کمپیئر میں جو بھی سوبے ہوں گے پراونسز ہوں گے ان کے پاس اتنے پاورس نہیں تھے جتنے کے سینٹر کے پاس تھے وفاق کے پاس تھے ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ پراونسز کو تقریبا آٹونومی ہوگی زیادہ پاورس ہوں گے تو جو اس سے پہلے والا لیکچر جو تھا کانسٹیوشن پہلا کانسٹیوشن نائنٹین فیفٹی سکس والا کانسٹیوشن جو پاکستان کا تھا اس میں تھا ڈی سینٹرلائزیشن اس میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورس تھے کیونکہ جو ہمارے کانسٹیوشن ہے پاکستان کے وہ نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ پر کاپی کیے ہوئے ہیں اس لیے سینٹر بھی مضبوط رکھا گیا تھا دونوں کانسٹیوشن میں اور جو پریزیڈنٹ تھا گورنر جنرل پہلے تھا اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پاورس دیے گئے اچھا تو اس کانسٹیوشن کے مطابق فیڈرل سسٹم جو تھا وہ اس میں ٹوٹل ون سی جو لسٹ تھی ون لسٹ تھی ایک لسٹ جس میں جو بھی میجر ڈپارٹمنٹس میجر سبجیکٹس اس میں ایڈ کیے گئے تھے جو سینٹر کو دیے گئے تھے سپوز کہ فارن افیرز ڈیفینس کرنسی فارن ایکسچینج ریلوے اور بھی جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس تھے وہ سینٹر کو دیے گئے تھے ٹوٹل جو اس میں ڈپارٹمنٹس تھے کتنے تھے جو میں نے یہاں بورٹ پر لکھا ہے فورٹی نائن فورٹی نائن ڈپارٹمنٹس اس لسٹ میں ایڈ کیے گئے تھے جیسے کہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی سکس والا کانسٹیٹیوشن اس میں کتنی لسٹ تھی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کتنی تھی فیڈرل پروینشل اور کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں تو اس میں ایک لسٹ تھی اور ریمیننگ جو باقی جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ پروینسز کو دیے گئے تھے لیکن جو میجر ڈپارٹمنٹس تھے وہ سینٹر کو دیے گئے تھے صرف ایک لسٹ تھی اچھا اس کے بعد جو پوائنٹ ہے جو آؤٹلائن میں نے یہاں لکھی ہے جو لیجس لیچر کا سسٹم ہوگا یونک کیمرل ہوگا لیجس لیچر کا مطلب ہے پارلیامنٹ ٹھیک ہے دوستو پارلیامنٹ کیسی ہوگی اس میں کتنے ہاؤسز ہوں گے ایک ہاؤس ہوگا اس کا نام کیا تھا نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی جو یونک کیمرل جو لیجس لیچر تھا پاکستان کا اس میں ٹوٹل کتنی چیزیں آگئی تھیں نیشنل اسیمبلی اور پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کوئی ہاؤس نہیں تھا ایک بندہ تھا صدر تھا پاکستان کا وہ بھی لیجس لیچر کا سینٹرل لیجس لیچر کا حصہ تھا اچھا اس کے بعد جو نیشنل اسیمبلی تھی اس میں سیٹس کتنی تھی 150 ایک سو پچاس میمبرز تھے ایک سو پچاس میمبرز اور سکس ومین شے سیٹس جو رکھی گئیں عورتوں کے لیے رکھی گئیں ایک سو پچاس اور چھے کو جب ہم ایڈ کریں گے تو 156 سیٹس ٹوٹل بن گئی ٹوٹل اتنی سیٹس تھی تو یہ کہاں کہاں سے میمبرز تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا مطلب ایسٹ بنگال ویسٹ پاکستان کا مطلب جس میں کافی ریجنس کافی صوبے آ گئے جیسے کہ پنجاب سندھ بلوچستان کیپی اور بھی کافی سارے ریجنس آ گئے تو یہ 156 جو میمبرز تھے ایکیول بیس پر ایکیولی برابری کے طور پر نیشنل اسیمبلی میں تھے یعنی کہ جو 150 تھے تو اس کے آدھے ایسٹ پاکستان کے آدھے ویسٹ پاکستان کے یہ جو چھے عورتیں تھی ان کی سیٹس تھی تو اس میں تین ایسٹ پاکستان کی عورتیں میمبرز تھی تین ویسٹ پاکستان کی عورتیں میمبرز تھی اس کے علاوہ جو ایج لیمٹ کتنا رکھا گیا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 25 سال کا اگر کوئی ہوگا اور اس کے پاس کالیفیکیشن بھی ہوگی جو رکائرمنٹ نیشنل اسیمبلی کے تحت رکھی گئی تھی گورنمنٹ نے رکھی تھی تو وہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے الیکشن کے قابل ہے نیشنل اسیمبلی کا میمبر بننے کے قابل ہے اس کی ایج لیمٹ کیا تھی 25 سال اچھا اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ تھا اگر پریزیڈنٹ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو آرزی طور پر کون سنبھالے گا ملک کو اس وقت اقارڈنگ ٹو دا نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کانسٹیٹوشن اسپیکر سنبھالے گا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ ویسٹ پاکستان کا ہوگا تو اسپیکر ایسٹ پاکستان کا ہوگا اقارڈنگ ٹو دا سیکنڈ کانسٹیٹوشن آف پاکستان اس آئین کے مطابق اب آتے ہیں اپنی پوائنٹ پر پریزیڈنٹ اگر بیمار ہو جائے اس کی ڈیتھ ہو جائے یا اس کو ڈیسمس کیا جائے تو اس کی جگہ پر آرزی طور پر کون کام کرے گا اسپیکر اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر بھی خدا نہ خواستہ نہیں ہو تو تھرڈ جو آپشن ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کام کرے گا اس تھرڈ نمبر پر اچھا اس کے بعد جو میری آوٹ لائن یہاں پر لکھی ہے ہم نے پروینشل لیجس لیچر پروینشل لیجس لیچر کا مطلب ہے صوبائی اسیمبلی صوبائی جو لیجس لیچر ہوگا وہ کیسے ہوگا اس میں گورنر ہوگا پروینشل منسٹرز ہوں گے اور اس کے ڈیزولو ختم کرنے کا توڑنے کا طریقے کار میں نے یہاں لکھائے پریزیڈنٹ جو پاکستان کا ہوگا وہ گورنر صوبے کے گورنر کو نومینیٹ کرے گا سیلیکٹ کرے گا اپنی مرضی کے مطابق اقارڈنگ تو دس کانسٹیٹیوشن اور اس کے علاوہ جو پروینشل منسٹرز ہوں گے صوبائی منسٹرز ان لوگوں کو گورنر سیلیکٹ کرے گا کون گورنر پروینشل اسیمبلی میں سے جو بھی اس کے میمبرز ہوں گے اس کے علاوہ اس کو اپوائنٹ بھی وہ کرے گا ریموو بھی گورنر ہی کرے گا اور جو پروینشل اسیمبلی ہے اس کو ختم کون کرے گا توڑ دے گا کون توڑے گا گورنر آف پروینس اگر ایک صوبے میں کوئی مسئلہ ہے سٹیٹ کو خطرہ ہے تو اس صوبے کی حکومت کو بھی گورنر ہی توڑ سکتا ہے یہ اس کے پاس پاورز تھے اب اس کے علاوہ جو ہماری دوسری آؤٹلائن ہے اس کے بعد جوڈیشری کے بارے میں لکھا ہے جوڈیشری عدلیہ عدلیہ کیسی ہونی چاہیے عدالت کے بارے میں جو لکھا ہے کہ جوڈیشری وہ سیم تھی جیسے کہ پہلے والے کانسٹیٹیوشن میں نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی سکس والے کانسٹیٹیوشن میں ایج لیمٹ کتنی تھی سکسٹی فائیو یار سولڈ اور اس کے علاوہ جوڈیشل کاؤنسل بنائی گئی جوڈیشل کاؤنسل کا مطلب ہے ایک کمیٹی بنائی کس نے پریزیڈنٹ اس کو کون مقرر کرے گا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان پروینشل ہائی کورس کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ بھی اور دو سینئر ججز بھی آ گئے اس میں تو دوستو یہ جوڈیشل کاؤنسل اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی جج اس کو ریموو کرنا ہو ڈیسمس کرنا ہو تو اس کو جوڈیشل کاؤنسل ہی ریموو کرے گی اس کے علاوہ اسلامی کریکٹر اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا اپجیکٹیوز ریزیلیشن اپجیکٹیوز ریزیلیشن جو تھا سب سے پہلے انٹروڈرکٹی چپٹر تھا اپجیکٹیوز ریزیلیشن اچھا یہ تھا ایز ای پرییمبل ایز ای پرییمبل یہ تھا ایز ای پرییمبل اپجیکٹیوز ریزیلیشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دہ اسلام ہے اپجیکٹیوز ریزیلیشن مذہب کے بنیاد پر بنائی گئی تھی اب اس کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ایک پہلا چیپٹر ہی رکھا گیا اب آگے جو بھی چیپٹرز ہوں گے تو اپجیکٹیوز ریزیلیشن کے خلاف نہیں ہوں گے یہ تھا اس کے علاوہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان پہلے ریپبلک آف پاکستان نام رکھا گیا پاکستان کا لیکن بعد میں اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا یہ ورڈ بھی ایڈ کیا گیا جیسے ہی پہلی امینڈمنٹ پاس کی گئی اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہوگا صدر پاکستان جو ہوگا اقارڈنگ تو دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مسلم ہوگا مسلمان ہوگا نان مسلم نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایڈوائزری کاؤنسل بنائی جائے گی ایک کاؤنسل بنائی جائے گی جس جو ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی جو حکومت کو صلاح مشورہ دے گی کہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں وہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہوگی وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی جائے گی اس کے علاوہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک تحقیق کرنے کا ادارہ بنایا جائے گا یہ سب کون کرے گا یہ پریزیڈنٹ کرے گا صدر پاکستان کرے گا according to the 1962 constitution اچھا اس کے علاوہ یہ سب اب کمپلیٹ ہو گئے اب آ جاتے ہیں جو اعتراض تھے اس constitution میں کہ جو پاکستانی پیپل کو اعتراض تھے members assembly جو opposition members تھے اس کو اعتراض تھے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں پاکستان کی policy کے اس کی ideology کے خلاف ہیں یا یہ نہیں ہونی چاہیے x y z جو بھی اچھا پہلا جو اعتراض تھا presidential form of government پر presidential form of government پاکستان میں introduce نہیں کرنی چاہیے یہ کافی کچھ members کا اس کی رائے تھی اس لیے وہ presidential form of government کے خلاف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ parliamentary form of government ہونا چاہیے پاکستان میں لیکن اس constitution میں 1962 والے constitution میں presidential form of government تھی دوسرا اعتراض تھا indirect election پر اس آئین کے مطابق جو elections تھی وہ indirect تھی direct نہیں تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو direct elections ہونی چاہیے وہ کہہ رہے تھے اچھا تیسرا تھا fundamental rights یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اس آئین میں fundamental rights بنیادی حقوق کا کوئی بھی chapter نہیں تھا پہلے اس پر بھی اعتراض تھا کہ جو پاکستانی citizens ہیں پاکستانی لوگ ہیں اس کو بنیادی حقوق دیے جائیں وہ آئین میں واضح طرح سے لکھے جائیں اس آئین میں نہیں تھے یہ آپ بات یاد رکھیں اچھا اس کے علاوہ اب کچھ amendments تبدیلیاں کی گئی تھی اس آئین میں اس کو ہم discuss کریں پہلی amendment amendment کا مطلب ہے تبدیلی جو constitutional changing ہوتی ہے آئینی تبدیلی لائی جاتی ہے آئین میں کسی بھی قانون میں تو اس کو amendment کہتے ہیں اچھا second constitution میں total سات amendment ہوئی تھی سات بار اس کو تبدیل کیا گیا تھا اس میں کافی باتیں نہیں باتیں اس میں ایڈ کی گئی تھی کافی اس میں سے باتیں ڈیلیٹ کی گئی تھی اچھا اب آ جاتے ہیں first amendment پر یہ کب introduce ہوئی تھی پاس ہوئی تھی ڈیسمبر nineteen hundred sixty three کو یہ پاس ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا پہلی constitutional amendment کا اس میں fundamental rights بنیادی حقوق جو تھے اس کو عوام کو دلانے کے لیے کہا گیا اور اس کے علاوہ جو لفظ تھا اسلامک اسلامک لفظ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تو پہلے پاکستان کو نام دیا گیا Republic of Pakistan اب first amendment جیسے ہی پاس ہوئی تو پاکستان کو اسلامک Republic of Pakistan نام دیا گیا اور fundamental rights کا چپٹر اس آئین میں نہیں تھا پہلے اور اب اس آئین میں بنیادی حقوق کا ایک چپٹر بھی ایڈ کیا گیا اس کے علاوہ second amendment second amendment جولائی 1964 میں پاس کی گئی تھی اس amendment کا جو مقصد تھا اس میں پریزیڈنٹ کو اور بھی پاورس دیے گئے تھے زیادہ پاورس دیے گئے تھے مطلب کہ اگر ایمرجنسی میں نیشنل اسیمبلی کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ جو ہوگا اس وقت وہ اپنی جو پوسٹ ہوگی وہ جاری رکھے گا ایک سو بیس دنوں کے اندر ایک بائی الیکشن ہوگی جس میں پریزیڈنٹ کوئی بھی نیا جب تک الیکٹ ہو جائے تب تک وہ ہی پریزیڈنٹ اپنی جاب کنٹینیو رکھے گا اپنا کام کرتا رہے گا second constitutional amendment میں یہ کہا گیا اس کے علاوہ third constitutional amendment جو تھی 1965 میں پاس کی گئی تھی اس میں جو qualification تھی candidate کی national assembly یا provincial assembly کی جو qualification تھی اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی تھی اس کے علاوہ fourth third بھی ہم نے discuss کر لی اب fourth جو amendment تھی وہ پاس ہوتی ہے 1965 میں 1965 میں اس چوتھی amendment میں کیا کہا گیا کہ جو employee ہوگا عام طور پہ employee اس کی age limit مقرر کی گئی کہ وہ اس کی جو service ہوگی government employee جو ہوگا اس کی service پچیس سال تک ہوگی اور وہ retire جب ہوگا اس کی عمر 55 سال ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں یہ fourth amendment میں کہا گیا اس کے علاوہ fifth amendment میں کہا گیا جو 1965 میں پاس ہوئی تھی اس میں fundamental rights کے بارے میں جو پہلے کہا گیا تھا وہ president کو پھر سے power دیے گئے کہ emergency کے وقت وقت بنیادی حقوق fundamental rights کو آرزی طور پہ صدر پاکستان ختم کر سکتا ہے stop کر سکتا ہے suspend کر سکتا ہے according to the fifth amendment constitutional amendment اس کے علاوہ جو sixth amendment تھی جو 1966 میں پاس ہوئی تھی اس میں آہ چوتھی amendment کو آگے بڑھایا گیا تھا elaborate کیا گیا تھا اس کو اچھا seventh amendment میں جو 1966 میں پاس ہوئی تھی اس میں آہ governor اور president کو اور بھی powers دیے گئے تھے کہ emergency کے دوران وہ ordinance ایکٹ پاس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی amendment سات amendment جو 1962 والے constitution میں لائی گئی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کیا گیا تھا time by time تو انشاءاللہ 1962 والا second constitution of Pakistan آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ہمارا second part ہے اس lecture کا پہلا part ہم نے پہلے discuss کیا تھا اس میں بھی یہ ہی same topic تھا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی بھی بات رہ گئی ہو آپ کی رائے ہو مشورہ ہو kindly مجھے comment box میں بتاتے رہیں thank you very much take care اللہ حافظ